اہم خبر ہے قومی ہیرو محمد علی ستپارہ کی لاش مل گئی ہے دو فروری انیس سو چھتر سکردو کے ایک چھوٹے سے گاؤں ستپارہ میں پیدا ہونے والا بچہ پہاڑوں کا بیٹا کہلائے گا جسے شوق تھا ناممکن کو ممکن بنا کر اپنی دنیا خود بنانے کا جی دوستو ہم بات کر رہے ہیں نیشنل ہیرو علی ستپارہ کی ہم اس ویڈیو میں اس پہاڑوں کے بیٹے کا خوبصورت گاؤں اور کارناموں کے بارے بتائیں گے علی ستپارے کا دل فریب گاؤں دیوسائی اور سکردو کے درمیان ستپارہ لے کے ساتھ واقعہ ہے خوصلہ اوزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا ستپارہ گاؤں نے بہت سے قومی ہیرو کو جنم دیا ہے جس میں علی ستپارہ ایک ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو سر کرنے کا سفر دوزار چھے سے شروع کیا اور بڑھتے بڑھتے دنیا کے چودہ بلند ترین چوٹیوں میں سے آٹھ کو فتح کر کے پاکستان کا پرچم لہرہ دیا جن کی ہائٹ آٹھ ہزار میٹر سے زائد ہے علی ستپارہ نے نانگا پر پت اور کیٹو کو سردیوں میں بغیر ایکسیجن ماسک کے فتح کر کے دنیا کو حیران و پریشان کر دیا میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ویورز کو کچھ بتائیں ستپارہ کون تھا اور جو یہ لیک ہم اس پہ آئے ہیں تو تھوڑا سو اس کا انٹروڈیکشن میں چاہتا ہوں آپ کروا دیں علی ستپارہ پاکستانی کوپاہ میں آتے اللہ تعالیٰ ان کی مقفت کرے ریسینٹلی آرلی چار پانچ ماں ہوئے ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ساتھ ہی ان کا گاؤں ہیں ان کا مطلب جہاں پر وہ پیدا ہوئے ہیں جہاں بڑے بڑے ٹھیک ہے تینکیو میں اس میں آمیر بھئی یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ستپارہ کو سپیشلی خیراج تحسین پیش کروں گا کیونکہ انہوں نے پاکستان کو پرموٹ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا اور ہم اس کے لئے دعا خیر بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں اور میں چاہتا ہوں ساجر بھئی آپ یہ ستپارہ جو لیک ہے اس کو آپ دکھائیں ہمارے بھی بہت دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اس کی جو لوکیشن دیوسائی سے جب ہم نکلتے ہیں سکردو کی جانب اور یہ چالیس کلومیٹر کے ڈسٹینس پر پڑتا ہے دیوسائی سے اترتے وقت سکردو سے تقریبا یہ دس کلومیٹر پہلے آتی ہے یہ لیک دوستو گلگت میں دنیا کا سیکنڈ ہائیسٹ کے ٹو وہ پہاڑ ہے جس پر ڈیتھ ریٹ تقریبا ٹونٹی نائن پرسنٹ ہے اور سردیوں میں مائنس ففٹی تک ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے ساتھی ہوا کا دواؤ دو سو کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوتا ہے اب تک چھاسی کو پیما اپنی قیمتی جان گوا چکے ہیں جو کہ ایوریج ہر چار میں سے ایک ہے جبکہ دنیا کا پہلا بلندی والا ماؤنٹ آف ریفٹ کا ڈیتھ ریٹ صرف چار پرسنٹ ہے کیٹو ہمارے پیچھے سائیڈ پہ ہے جی اب اس سائیڈ پہ سر یہ کھڑے ہو کر دکھائی کوشش کیجئے گا کہ ہمارے دیکھنے والا کو پتا چل سکے کیٹو کی اس سائیڈ پر ہے یہ شمال حزار شمال سائیڈ پر کیٹو پڑتا ہے ٹھیک ہے مغرب حزار مغرب سائیڈ پر ائرپورٹ ہو گیا سکردو کا اور شمال سائیڈ پر کیٹو کی ہو گیا ہمارے اس جنباز علی صد پارا نے آئس لینڈ کے جون سنوری اور چلی کے جون پیبلو کے ساتھ دوبارہ سردیوں میں کیٹو کو سر کرنے کی کوشش کی مگر موسم کتاب نلاتے ہوئے پانچ فروری دوزار اکیس کو پہاڑوں کا بیٹا ہم سے کھو گیا جس پر پوری قوم صوب کے ساتھ دعا گو ہے کہ بلند چوٹیوں پر رہنے والے ہمارے قومی ہیرو کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی بلند مقام عطا فرمائے آمین موسیقا موسیقا موسیقی